اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے بلال خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال خالد افیشل سب سے پہلے گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کیونکہ اکثر لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھتے نہیں ہیں اور پوری پھر ڈیٹیل پوچھتے ہیں جی کہ پانی لگا ہے گیس ہے بیٹر ہے میں ہر چیز ویڈیو میں فلی بتاتا ہوں میں ہر چیز ویڈیو میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں تو کائنڈلی صرف ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جتنا ہو سکے چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کے لیے میں لے کے آئے ہوں چار مرلے کا ایک کمرشل پلازا چار مرلے کا یہ کمرشل پلازا ہے اس کے اندر بجلی کے کتنے میٹر لگے ہوئے ہیں گیس کتنی ہے پانی کتنا ہے کیا چیز اوے لیبل ہے اس کی رینٹل ویلیو کیا آ رہی ہے سٹیم ٹوٹل ڈیمنشن کمرے ہر چیز میں آپ کو دکھاؤں گا ٹوٹلی بریف سے بتاؤں گا آپ کو ہر چیز ویڈیو کے ساتھ آپ نے بنے رہنا ہے ساتھ ساتھ میں اس کی ڈیمانڈ بھی بتاؤں گا وہ لاسٹ میں بتاؤں گا اس کی ڈیمانڈ کیا ہے تو آپ کا ٹائم کم لیتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مین چیز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں یہ کھڑا ہوں مین راول پینڈی میں رینج روڈ بھی رینج روڈ بہت ہی مشہور روڈ ہے چلتا ہوا روڈ ہے میرا کیمرہ میں اگر وہاں سے آپ کو روڈ دکھائے سامنے بلکل دیکھ سکتے ہیں بائیکو پمپ ہے چند قدم کے فاصلے پر اس پلازے کے بلکل سامنے والا پلازہ اگر آپ دیکھیں تو سبان بیکرز بہت مشہور ہے دی ایڈیو کیٹر سکول وہ پلازہ ہے اگر آپ اس کے رائٹ سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو مین آگے شالہ ویلی چوک آ جاتا ہے وہ بھی چند قدم کے فاصلے پر ہے ساتھ ہی اگر پیچھے آپ دیکھتے ہیں یہ اس کے خیبر باجوڑ کیفے اور اب آپ کیمرہ اس طرف اگر دکھاتے ہیں تو یہ ہے مین پلازہ اس پلازے کا نام ہے جی دبائی پلازہ چار مرلے کا یہ پلازہ ہے فرنٹ سے آپ کو پوری ورد دکھا رہے ہیں فرنٹ سے آپ پوری اس کی ویلیشن دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اندر سے بھی ویزٹ کرواتا ہوں بینک کا ویزٹ اندر سے کروانی سکتے کیونکہ ابھی بینک کی ٹائمنگ ہے ویسٹر یونین بینک یہاں پہ سٹارٹ ہے پہلے سے ہی لگا ہے اس کی رینٹل ویلیو جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی رینٹل ویلیو اس ٹیم کیا آ رہی ہے ابھی میں آپ کو اس کی بیسمنٹ سے بھی دکانیں دکھاتا ہوں فرنٹ سے آپ نے دیکھ لی ہے آئیں آپ کو بیسمنٹ سے دکھاتے ہیں یہ اس کا بیسمنٹ کا راستہ ہے علیدہ سے بنایا رہا ہے ہم نے یہ سامنے جو ہے یہ بھی ایک دکان ہے رینٹ پہ دی بھی ہے اس کے بعد یہ ایک آفیس بنایا رہا ہے یہ آفیس بند ہے میرا کیمرہ میں آپ کو کوشش کرے گا اندر سے دکھانے کی جتنا بھی آپ دیکھ سکیں یہ آفیس اندر سے کلوز ہے ہم نے پھر بھی آپ کو دکھانا ہے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے یہ اس کا آفیس ہے ٹوٹل بیسمنٹ اس کی دیکھی ہے آپ نے بیسمنٹ اس کی جو ہے باہر سے ہی راستہ ہے اس کی بیسمنٹ کا یہ اس کی پارکنگ بھی اپنی ہے ذاتی پارکنگ ہے یہ ساری جتنی آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ چلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے سارا بینک بھی آپ دیکھ لیں پیچھے ویسٹن یونین بینک ہے گاڑ بھائی بھی ہمارے کھڑے میں ہیں ان کو بھی دیکھ لیں آپ آئیں اب آپ کو اوپر آلہ اس کا پوشن دکھاتے ہیں سیڑھیوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ماربل کی فٹنگ ہوئی بھی ہے ماربل اور لیڈی انسٹارڈ ہوئے ہیں اس کے اندر اس کے جیسے ہم فرسٹ فلور پہ آتے ہیں نا تو فرسٹ فلور پہ آپ کو یہ آفیس نظر آتا ہے یہ بھی ابھی کلوز ہے رینڈ پہ دیا ہوئے ہم نے ٹوٹل رینٹل ویلیو میں آپ کو اس کی بتاؤں گا اس کے بعد یہ ایک آفیس ہے یہ بھی ہم نے رینڈ پہ دیا ہوئے ہیں یہ بھی رینڈ پہ ہے اس کی رینٹل ویلیو بھی کافی اچھی اور کافی بہترین آ رہی ہے وہ میں سب دسکس کروں گا آپ کے ساتھ لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے تین بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تین بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں اور پانی کا کنیکشن بھی اس کا ہوا ہے سارا کنیکشن اس کا پانی کا ہوا ہے گیس کا آپ کو اوپر والے پوشن میں چل کے دکھاتے ہیں آئیں پہلے اوپر والا پوشن بھی اس کا دیکھتے ہیں اچھا یہ جو ایریا ہے یہ بھی رینٹڈ نہیں ہے یہ بھی ہم نے اس کو خالی کروایا ہے رینڈ پہ لگنا چاہ رہا ہے کافی پارٹیز آ رہی ہیں لیکن ابھی ہمارا ذہن نہیں ہے کیونکہ ہمارا ذہن ہے اس کو ابھی سیل کرنے کا تو اس لئے ہم نے کہا کہ اس کی ویڈیو پہلے سے ہی بنا لیتے ہیں رینڈ پہ کسی کو دینے سے بہتر ہے فائدہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے نیچے اوپر نئے بندے کو ابھی ہم رینڈ پہ نہیں لانا چاہ رہے ہیں تو ابھی جو اس کی ٹوٹل وارت ویلیو ہے وہ میں ٹوٹل آپ کو بتاتا چلوں گا سب سے پہلے آپ کو اس کا یہاں کا ویو دکھا دیتا ہوں آج یہ چھوڑا سا اس کا کام وغیرہ یہاں سے ہونا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اگر فرنٹ سے میرا کیمرہ مین آپ کو اوپر سے ساری جگہ دکھائے آگے ہوگے آپ دکھائیں گے ٹوٹل روڈ کا ویو یہ بائیکو پمپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل چند قدم کے فاصلے پر ہے ٹھیک ہے ساری رات یہاں پہ ہسی مزاق شگل ملا کھانا پینا ہر چیز سامنے اویلیبل ملے گی یہاں سے آپ کو شالہ ویلی چوک بھی نظر آ رہا ہوگا مین شالہ ویلی چوک یہ مین رینج روڈ مسریال ہے مسریال رینج روڈ مین رینج روڈ ہے جی یہ آگے راستہ مسریال کی طرف بھی جاتا ہے اس کو باقی بھی میں سارا سمجھاتا ہوں آپ کو کہی کس کس طرف سے اس کا راستہ جاتا ہے آئیں آپ کو اس کا یہ والا کمرہ دکھائیں یہ بھی اس کا ایک حال ٹائپ کمرہ بنایا ہے پورا ہم میں ٹھیک ہے یہاں سے بھی اس کا ویو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا توٹل اس کی پیچھے رہائش وغیرہ دیکھ لیں کافی آبادی بہت ہے سیریے میں یہاں پہ تو لوگ یقین کریں کہ پیسے لے گے پھر رہے ہوتے ہیں جگہ مناسب نہیں ملتی تو مناسب جگہ جو ہے بہت کم بہت کم میریوں میں دیکھیں میرا جو سات آٹھ سال کا تجربہ ہے نا میں نے اس چیز میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جگہ مکان پلازے بہت ملتے ہیں لیکن صاف چیز ڈھوننا نا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی بہت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بس اپنے آپ کو یقین کریں کہ دھوکے میں آ جاتے ہیں سامنے والے کی زبان ایسی ہوتی ہے بس گر جاتے ہیں پگل جاتے ہیں ہمارا وہ کام نہیں ہے ہم نہ کسی پر زور ڈالتے ہیں بھئی کہ ہم سے لوگ ہم تو پراپر گائیڈ کرتے ہیں بھئی ہم سے نہیں لینا آپ کسی اور سے لیں لیکن اپنی آنکھیں کھولیں اپنی آنکھیں کھول کے چیز لیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے لیں گے اور نقصان بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں کو ساتھ اس کا واش روم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے تو میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اس کی ٹوٹل جو رینٹل ویلیو ہے اس ٹیم ڈیڑھ سے پہنے دو لاکھ ایک اسی ایک پچاسی اتنی رینٹل ویلیو ہے اتنا رینٹ آر ہے جی ابھی اس کا ٹھیک ہے بجلی کا میں نے بتایا ہے جی تین میٹر ہے گیس کا ایک میٹر ہے اور پانی کے کنیکشن بھی یہاں پہ اپنے ذاتی اویلیبل ہیں پارکنگ بھی اس کی دکھائی ہے وہ بھی ذاتی اپنی پارکنگ ہے ساری ٹھیک ہے ایک لاکھ اسی ایک لاکھ پچاسی زار روپے اس کا رینٹ آر ہے اس کی جو آنر ڈیمانڈ کرتا ہے وہ سات کروڑ پہ ہے سیون کروڑ روپیس پاکستانی پاکستانی سات کروڑ پہ آنر اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے مو مانگی موت بھی نہیں ملتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جو بیٹر آفر لگائے گا یہ چیز اسی کی ہوگی اسی کا وہ مالک بنے گا ہے جو بھی بیٹر آفر لگائے گا وہی اس چیز کا مالک بنے گا ٹھیک ہے چانت اکرہی ایریے کی بات جو لوگ اس ایریے میں نہیں رہتے میں ان کو سمجھا دوں مین پشاور روڈ صدر سب کو پتہ ہے کاسم مرکیڑ ریس کورس پارک یہ سب کو آئیڈیا اس کا کاسم مرکیڑ والے اشارے سے اگر آپ اندر آتے ہیں کاسم مرکیڑ والے اشارے سے اندر آتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے اسکری 11 اسکری 11 جیسی کراس کرتے ہیں تو یہ رینج روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے سٹارٹ میں ہی ہسپٹلز ہیں فیملی ہسپٹل کے نام سے بہت بڑا ہسپٹلز ہیں کلینکس ہیں یہاں پہ مین روڈ پہ کیشن کیریز بہت زیادہ ہیں بینٹس بہت زیادہ ہیں اس روڈ پہ اسی روڈ کے میڈ میں بلکل میڈ میں اس طرف بھی اور اس طرف بھی بلکل میڈ میں یہ پلاس ہیں سمجھ لیں کہ رینج روڈ کے بلکل دل کے اندر یہ پلاس ہے جو اس رینج روڈ کا دل ہے نا یہ وہ موکے والی جگہ ہے جس کی ڈیمانڈ 7 کروڈ پہ آپ آنر کرتے ہیں باقی جس کو بھی پسند ہے بیٹ کے تسلی سے بات ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس جگہ سے آتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں سے آپ آگے نکلتے ہیں تو یہ سیدھا جاتا ہے مسریال روڈ کی طرف مسریال روڈ کی طرف یہ راستہ جاتا ہے آگے بھاٹا چوک وہاں سے بھی آپ آگے نکلتے ہیں تو گولڈا موڑ گولڈا موڑ کے بعد قائدیازم ہسپٹل اچھا آپ یہ پیچھے والے ایریے میں سات اندر گلیوں میں جاتے ہیں تو پیچھے بلکل سات ہی اس کے ٹیچ اٹھی ہے شالہ ویلی بڑی بڑی گلی ہیں بڑے بڑے گھر ہیں یہاں پہ بنے ہوئے پراپر کلونی ہیں پھر ان گلیوں سے کافی راستے نکلتے ہیں شالہ ویلی پپل کلونی ڈھوک بنا رہا یہ راستے سارے آپس میں اٹیچ ہوئے ہیں ٹینج پپل میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اگر آپ یہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے آتے ہیں یہ پلازا بلکل آپ کو بلکل اس رینج روڈ کے میڈ میں پڑتا ہے یعنی کہ یہ رینج روڈ کا دل ہے یہ پلازا اس کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے باقی جس کو بھی پسند ہوگا وہ بیٹھ کے مناسب سی بات کرے گا تو اس چیز کا مالک بن جائے گا پانی بجلی گیس کا بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے انشاءاللہ وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے ہر چیز ریکویسٹ جانے سے پہلے یہی کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں آپ لوگ میرے میسیجز میں آپ کے میسیجز کا جواب دیتا ہوں آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے کال کرتے ہیں الحمدللہ ہم سے چیز لیتے ہیں دیشتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں بس ہم یہی چاہتے ہیں اسی لئے آپ کو کھل کے ہر چیز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اویر ہوں اور آپ کا اعتماد ہم پہ بڑھے اور الحمدللہ مارکیر میں ہمارا یہی اعتماد ہے جو آپ تک پہنچ رہے ہیں اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اللہ کی پاک ذات ہمارا نام بنا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست بلال خالد کو اجازت دیجئے جانے سے پہلے بس یہ ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھا کریں اور چینل کو میرے جتنا ہو سکے سبسکرائب کیجئے تاکہ میری جتنی نئی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک ایزی لی پورٹ سکیں اپنے دوست بلال خالد کو اجازت دیجئے ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم